السلام علیکم آج ہم آئے ہیں آٹو ماسٹر میں تو یہاں پہ ایک ڈینٹنگ کا کام چل رہا ہے ویگو کا تو اس کے بارے میں لطیب استاذ سے ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو کام کر رہا ہے سپیشل کام ہے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے تو یہ کمپلیٹ ڈینٹنگ کا کام اور لطیب استاذ سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں السلام علیکم کام چل رہا ہے یہ ویگو گاڑی ہے دوہزار سولہ موڈل اور یہ کلٹی ہو چکی اس کو ہم بنا رہے ہیں ڈینٹنگ کر رہے ہیں اچھا تو میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا فیم ہو تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ چت جو کٹ رہے ہیں اس پہ آپ نئے یا دوسرا چت لگائیں گے اور اس کے مرکیٹ ویلیو پہ کیا اثر پڑے گا اور کام کا طریقہ کیا ہوگا یہ جو ہم چت بنا رہے ہیں اس میں یہ نئے چت ہم نہیں لگا رہے ہیں اس میں ہم لوگ جو چت فٹ کر رہے ہیں یہ ہم قابلی چت فٹ کر رہے ہیں یہ کیمرہ میں آپ کا جو ہے یہ چت دکا سکتے ہیں یہ چت ہے تو یہ قابلی چت ہے اس کا اور ہم اس میں یہ فٹ کر رہے ہیں اس کی اوپر تو پورا یہ گاڑی کلٹی ہو چکی تھی اور پرانا چت ہم لوگ اس کو پر ریپلیس کر رہے ہیں تو چت دو قسم کے نئے ہوتے ایک پیس پیس میں آتے ہیں کپنی کی طرف سے ایک آتے ہیں قابلی جو پاکستان میں جس کو قابلی بولتے ہیں شبہ کمال بولا جاتے ہیں تو یہ وہ والا اچھا تھا یہ تو لیتیب استاذ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہ چت چینج کر رہے ہیں تو یہ تو مرکیٹ میں چت کٹ کے حساب سے آ جائے گا تو مرکیٹ ویلیو پہ اس کا کیا اثر پڑے گا جی بلکل یہ کافی لوگوں کا جو مائنڈ بن چکا ہے کہ ایکسیڈنٹ گاڑی بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چت جو ہے چت کٹ بن جاتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چت کٹ ہوتا ہے وہ اس سے ایکسیڈنٹ کا کام سے بہتر ہوتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ بناتے ہیں تو اس سے چت کٹ بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ اس چت کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں آپ کیمرو میں کو کہ آپ یہ دیکھ لیں اس کی ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ریپیئر کریں گے تو اس کے اوپر تقریباً اٹھارہ بیس کلو پوٹین آئے گا اور ریپیئر میں پھر وہ کچھ دنوں بعد دوپ میں اور پٹنے کا خطرہ ہوتے ہیں لیکن قابلی چت فٹ ہونے کے بعد ہم لوگ اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بالکل صفائی سے اور محنت سے ہم اس کا ختم کر دیتے ہیں تو اتنا آسانی سے پتہ بھی نہیں چلتا دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر ریپیئر ہو جاتا ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہے لیکن اگر چت چینج ہوتا جاتا ہے اور ہم اس کے صفائی سے اس کے جوڑ ختم کر لیتے ہیں تو اسی سے نبی پرسنٹ جو اس کے جوڑ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کا نا پتہ چلنے کا مطلب وہ ہوتے ہیں چانس ہوتا ہے اسی سے نبی پرسنٹ دس پرسنٹ کوئی پہچان لیتا ہے بھائی کوئی نہیں پہچانتا دوسری بات یہ ہے جب اتنے زیادہ پوٹین لگ جائے تو اس سے بہتر نہیں کہ چھے جوڑ اس کے اندر لگ جائے تو وہ بہتر تو لوگوں کا مائن بن چکا ہے اس وقت اس کا کہ چت یہ چت کٹ ہو گیا تو میک ڈینڈر ہونے کے ناتے جنہیں میں چت کٹ کو بہتر سمجھتا ہوں لیکن ہاں دوسری بات یہ ہے کہ گیس ویلڈنگ سے اگر کیا جائے تو اس کے جو مضبوطی ہوتی وہ ترتی پرسنٹ آتی ہے لیکن اگر اس کو میک ڈینڈنگ سے ہم کرتے ہیں بلکل سیل بسیل ناب پیناب اگر کوئی ڈینڈرز کے ساتھ اپنا محنت کرے اور اس کو بلکل ناب طول سے جیسے کہ کیمروین آپ کا دکھا رہے کہ ہم لوگ نے اس وقت اس کے جو یہ جوڑ وغیرہ ہیں یہاں ہو گئے یہ ہم نے بلکل ناب طول سے اس کے لے کے آ رہے ہیں اس میں ایک ستر کا بھی فرق نہیں لا رہے ہیں اگر ہم اس میں ایک ستر کا بھی فرق لے کے آ جائیں گے تو اس میں مسئلہ مسائل آ جائیں تو یہ ڈینڈرز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ پیچھے سے یہ ادھر سے دکھائیں کیمروین کو یہ دیکھیں یہاں سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے اس دیکھیں بلکل ہم اس جوڑوں میں اس کو لے کے آئیں گے اپنے اوریجنل جوڑوں میں لے کے آئیں گے تو جب یہ اتنے اوریجنل جوڑوں میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے جو چانسز ہوتے ہیں پکڑنے کے چت کے جو نہ کہانے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں پیچھے نہیں اس کے بارے میں آپ یہ جو جوڑ لگا رہے ہیں اور یہ جو سیل ہے کمنی کا جو رپٹ آتا ہے تو سپیشلی اس کے بارے میں ہمیں آپ سمجھائیں کیونکہ آپ یہ جوڑ لگائیں گے اس میں صحیح اور رپٹ لگائیں گے تو اس کے بارے میں توڑا ایکسپلین کریں کہ اس کی کیا یعنی خصوصیات آپ میں ہے جو سپیشل بنا سکتے ہیں اس کو اصل میں جو پیشاور میں یا مطلب اور بہت سے علاقوں میں اس کو پر جو جوڑ لگایا جاتا ہے وہ گیس ویلڈنگ سے لگایا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کا جو مشین ہے مگ ویلڈنگ تو یہ جو آپ کیمرامین آپ کا دکھا سکتا ہے بس میں ادھر ویلڈنگ بھی چل رہا ہے یہ ہمارے پاس مگ ویلڈنگ مشین ہے تو ہم اس سے اس کا جوڑ ختم کرتے ہیں تو یہ جو آپ کیمرامین دکھاتے ہیں یہ پیلر ہے اس کا ٹھیک ہے جی اس میں ایک یہ چادر ہے ایک یہ چادر ہے اس کے بیک سیڑ پر دوسرے چادر ہوتے ہیں ہم اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ مکمل اس کے ختم کرتے ہیں یعنی پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندرے میں کسی جوڑ لگایا ہے کہ بہت ہی باریکی سے کوئی کاریگر دیکھتا ہے تو اس کو اس کا پتہ چلتے ہیں بھائی کیس میں کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے البتہ یہ ہے کہ جنہیں گیس ویلڈنگ سے اس کی مضبوطی جو ہوتی ہے وہ ترٹی سے پورٹی پرسنٹ آتی ہے اور میں نے ایک بات اور بھی سنی ہے کہ گیس ویلڈنگ سے یہ جو چادر ہے یا جو اس کا کونٹ وہ ہوتا ہے نا ویٹ ہوتا ہے تو وہ کولٹی میں پرک آ جاتا ہے جی بالکل آتا ہے کیونکہ گیس ویلڈنگ ہوتا ہے لیکن میک ویلڈنگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجلی کے زور پہ یعنی الیکٹرک کے زور پہ ہوتا ہے تو یہ اس کی مضبوطی ویسے یہ آتا ہے دوسری بات اس کے جو وائر ہوتا ہے وہ بھی پیور سٹیل ہے تو اس کے جو جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ویسے کی ویسے اگر آپ مثال کے طور میں خدا نہ خواستہ دوبارے ایکسیڈنڈ کر لیتے ہیں یا آپ مثال کے طور میں اس کو دو چار سال پانچ سال چلاتے ہیں پہاڑوں میں چلاتے ہیں دس سال بھی اگر آپ پہاڑوں میں چلاتے ہیں تو اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ کریک کرنے کا کوئی چانسس نہیں ہوتے ہیں اس کے اس کی اپنی مضبوطی ویسے کی ویسے ہوتی ہے ہاں ہنڈر پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ پہ آ سکتا ہے لیکن جیسے گیس ویلڈنگ ہے وہ ترٹی سے فورٹی پرسنٹ ہوتے تو وہ بات اس میں نہیں ہوتی گیس ویلڈنگ اور اس کے ویلڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے صحیح اچھا تو یہ تو کلیر ہو گیا میں آپ کے اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کے جو شوروم والے ہیں جو کافی لوگوں کا یہاں ذہن بن چکا ہے اچھا یہ اگر آپ نارمل گاڑی میں آپ یہ ڈینٹ کرتے ہیں تو یہ تو ڈبل نہیں آپ نے بتایا کہ یہ ترپل چادر ہے تو آپ یہ ڈینٹ کیسے کریں گے کیونکہ گاڑی اور بھی آ سکتی ہے ہاں اس کو اگر ہم ڈینٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ایسے ڈینٹ جو ہم گلو سے نکالتے ہیں گلو کے بعد پھر ہمارے پاس اپنی ڈینٹنگ مشین ہے جس کے اندر اس کے وارشل وغیرہ لگتے ہیں یعنی اس میں ہم لوگ سراخ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی ریپیر بھی کروانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ریپیر کرتے ہیں تو بھی اس کو ہم لوگوں جو جیسے کہ یہاں پہ لوگ اکثر اس کے اندر وہ سکرو سے سراخ کرنے کے بعد ڈینٹنگ وہ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس انشاءاللہ وہ بات نہیں ہے کوئی اگر کسی کا پیلر کا چوٹا ٹھکڑا وغیرہ میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ اتنا بڑا جو ایکسیڈنٹ ہے اور وہ اس کو ریپیر کریں ہاں اگر چوٹا ہموٹا پیلر وغیرہ ہے تو اگر وہ ہم سے ریپیر کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈینٹنگ مشین ہے نہیں یہ ایک ویسٹین تو میں اپنے لئے سپیشلی پوچھ رہا تھا توڑا میرا کام تھا اچھا نیکسٹ قویسچن یہ ہے کہ آپ اس میں جو یہ ویلڈنگ کریں گے تو اس کا پہاڑوں میں چلانے کا جیسے آپ نے بولا یا سیٹی میں چلا سکتے ہیں گاڑی تو کئی بھی جا سکتے ہیں لوگ گومنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ ویلڈنگ جو آپ کرتے ہیں تو یہ اکڑنے کا یا چت اڑنے کا ایسا نہ ہو کیونکہ سیونٹی پرسن لوگوں کا یہی کا خیال ہے کہ یہ ویلڈنگ کیا ہوا چاہتے ہو یہ رکھے میں یا موٹر وے پہ کئی بھی گر جائے گا سہیے تو آپ اس کے بارے میں توڑا ایکسپلین کریں کہ یہ کس طرح آپ ویلڈنگ کریں گے یا کس طریقے کار سے کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہ اگر دس سال بھی چلے نا پہاڑوں میں کچھے سڑکوں پہ کہیں بھی بھی چلے تو اس کے جوڑ کرے کے انہوں کا کوئی نہیں ہاں ایکسپلینٹ میں کے ٹیم بھی دی کیونکہ میں نے گاڑی بنائی اس کے میں نے آگے سے پورا کپوں کے ساتھ جو شاک کی کپے ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے کٹ ڈالا تھا تو گاڑی سکر میں ایکسپلینٹ ہو گئے اور صحیح طریقے سے ڈیم ہو جو گی لیکن اس کا جو نے چیسس نہیں ٹھوٹا ہم لوگ گاڑیوں کو جو چیسس کی نسکٹ ڈال لیتے ہیں جیسے آپ کے سامرے میں یہ شو کر سکتے ہیں کو سامنے نسکٹ پڑا ہوا ہے وہاں پہ تو اگر ہم یہ نسکٹ بھی ڈال لیتے ہیں اور ہمارے فریم میں انیس بیس کا فرق ہوتے ہیں اور ہم لوگ چین کپی سے واپس کھینچتے ہیں تو میک ویلڈنگ سے جو ہم نے ویلڈنگ کی ہوتے ہیں تو ہم لوگ جب چین کپی سے اس کو مکمل کھینچ کے اپنی جگہ پہ لانے کی خوشش کرتے ہیں تو ویلڈنگ میں انیس سے بیس فرق بھی نہیں آتے ویسے کا ویسی رہتے ہیں لیکن گیس ویلڈنگ میں ہمارے کو یہ مسئلہ آتا تھا کہ ہم لوگ جب گیس ویلڈنگ سے ویلڈنگ کرتے تھے اور ہمارے چیزز کا جو ناب تول میں فرق ہوتا تھا اور ہم چین کپی لگاتے تھے اپنی جگہ پلاتے تھے تو وہ ویلڈنگ ٹوٹ جاتا تھا میک ویلڈنگ میں وہ بات نہیں میک ویلڈنگ میں آپ نے ویلڈ کر دیا بس وہ ویلڈنگ ہو گیا دوسری بات ہی کہ میک ویلڈنگ میں ہم لوگ گلینڈر اس طریقے سے کر لے تو اس کی فینشنگ کر لیتے ہیں اس چادر کو بلکل ہموار کر لیتے ہیں گیس ویلڈنگ ہم ایسا نہیں کر سکتے گیس ویلڈنگ میں اگر اتنا ہم لوگ باریکی سے گلینڈر مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی پائیداری نہیں رہتی اوکے لیٹیف استاد ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں گے لیتیف استاد نے جس طرح کام کے بارے میں بولا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب نیکس ویڈیو آ جائے گی اور یہ گاڑی بن جائے گی تو پھر میں آوں گا انشاءاللہ اور اس کی کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگوں کو نئی ویڈیو کے ساتھ اور کمپلیٹ بنی ہوئی گاڑی آپ لوگوں کو کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی تینکیو اللہ حافظ